باقی یہ بات جو اڑائی جا رہی ہے کہ جس سال حج نہیں ہوگا پھر یہ اس کو بدورے علامت قیامت کے بیان کرنا قیامت آ جائے گی اور فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا سب غلط ہے یہ حدیث ہے سی بخاری میں کہ لا تقوم الساعت حتی لا يحج البیت اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نوبت نہ آ جائے کہ بیت اللہ کا حج نہ ہو حج رک جائے لیکن اس حدیث کا معنی سنجھو نا حج رکنے کی صورت یہ ہے کہ حج کرنے والے نہیں رہیں گے آج تو الحمدللہ پوری دنیا کے دل تڑپ رہیں دھڑک رہیں حج بیت اللہ کے لیے یہ رکنا ایک مسلحت کے تاحت ہے اگر کوئی ایسی نوبت آگی اللہ نہ کرے کہ حج رکنا پڑا مرض بدستور موجود ہو تو حج کا اجتماع تو بہت بڑا ہوتا ہے اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی پھر اس متعددی مرض کے پھیلنے کی تو یہ اس لیے نہیں رکے گا کہ حج کرنے والے ختم ہو جائیں گے بلکہ اس لیے کہ ایک مسلحت پیش نظر ہے جس کے تاحت اس کو رکا جائے گا آرزی طور کے ایک آت سال کے لیے یہ جو حدیث ہے کہ حج نہیں ہوگا اس کا دور قیامت سے قبل ہے یہ قیامت کی علامت قریبہ میں سے ہے بھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے چالیس سال رہیں گے ہر سال حج ہوگا پھر ایمان کی ایک نئی لہر ہوگی ہر طرف ایمان ہوگا اسلام ہوگا قوت ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ کے عمر سے ایک ہوا چلے گی یمن سے اور شام سے اور اس ہوا کے نتیجے میں جتنے مسلمان ہوں گے ان کے موت واقع ہو جائے گی جب موت واقع ہو جائے گی اب زمین پر فاسق اور فاجر لوگ باقی بچیں گے ان میں سے کسی کو حج کی توفیق نہیں ہوگی یہ معنی حج کا رک جانا ان فاسق اور فاجروں پر ان مشرقین پر انہی پر قیامت قائم ہوگی قیامت نہیں قائم ہوگی مگر بدبخت لوگوں پر یہ بدبخت لوگ ان کو حج کا نہ ادراک ہوگا نہ شعور ہوگا نتیجہ یہ کہ حج نہیں ہوگا اور اس کے بعد قیامت کا وقوع بڑا قریب آ جائے گا تو اس حدیث کو کہاں کی حدیث کہاں فٹ کیا جا رہا ہے بلکل یہ غلط ہے تو یہ رکنا اس لیے نہیں ہے کہ حج کرنے والے ختم ہوگئے ہیں یہ رکنا اس لیے کہ ایک مسلحت کار فرما ہے تو بلکل اللہ کا ذکر اللہ پر توقل ہمیں تو دعا کا ہی تیار تھما دیا گیا ہے تو اسی ذات پر توقل ہو اور توقل اسباب اختیار کر کے ہوتا ہے اسباب کی نفی کر کے نہیں ہوتا فکر یہ ہو کہ اسباب بھی اللہ کی دین ہیں اللہ کے پیدا کردہ ہیں ان اسباب کو اپنا کر توقل کیا جائے من یتوکل اللہ فہو حسبو ہو کتنا بڑا ایک اتمنان بخش خبر ہے جو اللہ پر توقل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو صبح تین دفعہ اور شام تین دفعہ یہ ذکر کر لے اسے کوئی شئے نقصان نہیں دے گا بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السماء العليم